اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ونبضالیم آمین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقطتا من لساری یفتہو قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور ارنف سدا اللہمارنا الحق حقا مرزقنا اتباعا وارنا الباطل باطل ورسق نشتنابہ اللہماربنا یسر لنا امورنا کہ یہ نزول کے اعتبار سے بھی سب سے پہلی مکمل صورت جو حضور پر ناظر ہوئی وہ یہی ہے اس سے قبل متفرق آیات ناظر ہوئی پانچ آیتیں سورہ علق کے آغاز میں کچھ آیتیں سورہ قلم یا سورہ نون کے آغاز میں کچھ آیتیں سورہ مضمیل کی ابتدا کی کچھ آیتیں سورہ مدسر کے آغاز کی پانچویں وحی تقریبا اس مریمہ ہے کہ یہ سورت الفاتحہ کی ہے اور یہ مکمل صورت ہے جو حضور پر ناظر ہوئی ہے سورت الفاتحہ کے معنی ہوئے افتتاحی صورت فتح یفتحو کے معنی ہے کھولنا نفتاح کنجی کو کہتے ہیں چابی کو تو یہ اوپننگ سورہ احضر قرآن قرآن حکیم کی افتتاحی صورت ویسے جیسا کہ میں تعروف قرآن کے زمین میں ارز کر چکا ہوں عربوں کا یہ بزاج تھا کہ جس چیز سے انہیں خصوصی محبت ہوتی تھی اس کے بہت سے نام رکھتے تھے اس کے بھی بہت سے نام ہیں سورت الفاتحہ سب سے عام ہے لیکن کم سے کم یہ چار نام تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو مزید معنی ہونے چاہیے اور بھی بہت سے نام اس سورہ مبارکہ کی بالاتفاق و بالاجماع ساتھ آئیتیں اگرچہ ان کی ترتیب میں کچھ اختلاف ہے ایک رائے یہ ہے اور یہ رائے امام شافی کی بھی ہے اور بسرہ کے جو قرآن تھے ان کی بھی ہے کہ آیت بسم اللہ بھی سورہ فاتحہ میں شامل ہے اس کا جز ہے وہ اس کو شامل کر کے پھر ساتھ آیتیں مناتے ہیں تو آخری جنہیں ہم دو آیتیں سمجھتے ہیں سراط اللذین عالمت علیہم ویر المغضوب علیہم ونبدالی وہ ان کے نزدیک ایک آیت ہے تو گویا کے نتیجہ یہ نکلا کہ آیتوں کی تعداد ساتھ ہی رہتی ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا موقف اور کوفے کے جو قرآن تھے ان کا بھی موقف یہ ہے کہ آیت بسم اللہ نہ سورہ فاتحہ کا جز ہے نہ کسی اور صورت کا جز ہے سوائے ایک مقام پر جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط جو ہے دقل ہوا ہے جو انہوں نے ملکہ سما کو لکھا تھا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو قرآن کے مطلب میں صرف اسی جگہ پر یہ آیت میں شابل سمجھتے ہیں باقی صرف علامت کے طور پر کہ یہاں سے ایک نئی صورت شروع ہو رہی ہے درس کی گئی ہے صدق اللہ العظیم